میں اثر کی نماز کا غضو کر رہا تھا سوالہ تعالی نے ایک مضمون میرے دماغ میں بتایا جو دو نشستوں میں میں اس کے پاس بیٹھا وہ بہت نفیس انسان اس کو دین کا پتہ نہیں اگر اسے کوئی بتانے والا ہو تو بہت اعلیٰ درجہ کا مسلم بازے ہیروں پہ راک آ جاتی ہے مٹی آ جاتی ہے گرد و غبار آ جاتی تو میں نے اسے میسیج لکھا کہ آمیر رائی جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہوں یہ دنیا میں بہت تھوڑے تخلیقی ذہن کچی بنانے والے بہت تھوڑے پیچھے چلنے والا سارا جہان لیکن تخلیقی ذہن یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑا گفت ہوتا ہے یہ اللہ صالح کسی کسی کو دیتا ہے آپ کے ساتھ دو مجرس میں میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت عالی ذہن دیا ہے آپ بہت بڑے تخلیق کار ہیں کلاکار ہیں تو جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے نہیں درتے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں دعا کو سارک جمعی کچھ پانچ منٹ کے بعد اس کا میسیج آیا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے بس آپ میرے لئے دعا کریں جان بھی بچ گئی غلطی سے بھی بچے اس کا ذل بھی رکھ لیا پھر کوئی مہینے بعد میرا سفر تھا اس طرف نیوزی لینڈ اور پی جی کا راستے میں ہانگ کانگ آتے جاتے سواپ تھا ہانگ کانگ سے میں نے اسے خون ملے میں سیج ہے کہ میں آپ کو خون کر سکتا ہوں میں خون کا بڑا سفائے ہو ایسے نمبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تنہ 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 میں کاٹ رہا ہوں پھر تن میں کاٹ رہا ہوں پھر تن نہیں ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ یہ ایک مصروف آدمی ہے وہ اپنی زندگی میں بچوں کو کوئی پورا وقت نہیں دے ساکا زندگی کا تو میرا اس کی شناسائی بھی نہیں ہے اور کیے جا رہا 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 بہت بڑی ایزا ہے یہ بہت بڑی تکلیف دے بات جو لوگ مصروف ہوں کسی بھی چیز میں تمہاری شناسائی بھی نہیں انہیں فون نہ کرو انہیں میسیج کرو یہ میرا نام ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہو سکتی ہے دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے ایک مضبعہ میں رات کے بارہ بج رہے ہیں میں نے کہا بارہ بج گئے میں سو کے اٹھوں شاید مشکل ہو جائے میں نے کہا سہجد پڑھ کے سو میں نے شروع کر لگا وہ فون چارجنگ پہ لگا تھا کھلا رہ گیا اس سے گھنٹیاں شروع ہو گھنٹیاں شروع ہو جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا مختلف فون ہوں گے ایک نمبر سے اسی کال اسی بڑے جگرہ لے بھئی بہت بڑی بدخلاتی ہو رہی ہے بہت بڑی بدخلاتی ہو رہی ہے میں سوزل لینڈ گیا تو ان کا یہ ہم کسی کو موبائل پہ فون نہیں کرتا ہم میسج کرتے کہ اگر آپ اجازہ دیں تو میں کال کر لی یا وہ سے کال کر لیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کال کرو تو ہم کال کر دیں ہم کال نہیں کرتے فون ایک دن کھلا رہ گیا کوئی رات کا ایک وجہ رات وہ فون کی گھنٹی بجی میری آنکھ کھول گی میں نے کہا امرجنسی میں ہوگا بچارہ کوئی ہاں جی یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے غسل خانے میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا میں نے کہا تیری بیڑی بڑھ دے ہو میری جان ایک وجہ تو کھامنی آئی اس موبائل نے بہت بد اخلاق بنایا ہے اور پھر میسے جاتا ہے اگر میں وزیرِ عالی ہوتا پھر تو تم میرا فون ضرور سنتے اگر میں چوزری شجاعت ہوتا اگر میں شباز شریف ہوتا اگر میں سعید انور ہوتا اگر میں جنیت جمشید ہوتا یہ ان سب کے کبھی کوئی کبھ نہ ہو تو پھر تو تم میرا فون سنتے غریبوں کے کہاں سنو کسی کی خلوت میں مداخلت یہ یہ اللہ صلی اللہ نے سختی سے روکا کسی کی خلوت میں مداخلت کیلرہ کو مرجع فرجو دروازے پر جاؤ دف تک دو کوئی جواب نہیں ہے واپس چلے تو اتنی سخت میسیج اتنے بتہذیبی کے میسیج یا تم مجھے حضرت لکھ رہے ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں میں نے جواب نہیں دیا تو تو ہے ہی متقبر یہ اخلاقی سطح بہت گری ہوئی ہے ہمارا بہت پسط ہے اخلاقی سطح اس سے میرے عزیزو اکثر نوجہ سبق سیکھو کسی کو تنگ کرنا حرام ہے ایک بزرگ تھے ان کی زندگی پر میں ایک دفعہ تحجد قضا ہوئی ساری زندگی ان کی تحجد قضا نہیں ہو تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کی کیسے قضا ہوئی کہ میں سفر میں تھا ایک جگہ قیام تھا تو میری میں اٹھا تحجد کے لیے تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہو دوار تھا تو مجھے خیال ہے کہ میں اس کے قریب سے گزروں گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی تو اس کو تکلیف پہنچے گی تو بس میں میں تحجد چھوڑ کے آکر بستر پر لیٹ گیا کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے بارہ بجے خون کر رہے ہیں ایک بجے کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب میں کوئی کاروباری تو ہوں نہیں کہ کائلٹ میں بیٹھ کہاں بھئی کر دیو سوزہ لیلو ویج دیو رکھ لو ساتھ پشاب کر رہے ہیں ساتھ پون کرو مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ میرا کاروبار جا رہا ہے یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سیکھنے سے زندگی آپ اوروں کے لیے راحت بن سکتے ہیں اور اس کی اہدیات نہ کرنے سے آپ اوروں کے لیے انتہائی تکلیف سے بن جاتے ہیں اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے کبیرہ گناہ